سنانے اپنی بربادی کے افثانے کہا جاتے ہمیشہ بھیگ ہم نے تو اسی پاک در سے پائی ہے ہم اپنا کامن امید پھائلانے کہا جاتے اور جبینوں پر نہ ہوتا نقش گریس آس پانے کا جبینوں پر نہ ہوتا نقش گریس آس پانے کا علامان مہین مہشر میں پہچھانے کہا جاتے علامان مہین مہشر میں پہچھانے کہا جاتے درے خواجہ پر بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی درے خواجہ پر بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی ہم اپنی لوہ پائشانی بدلوانے کہا جاتے ہم اپنی لوہ پائشانی بدلوانے کہا جاتے اللہ تبارک وطالد کی حمدو سنا آؤ دل کی گہائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اٹھر پر درود پاک پر لینے کے بعد گردان اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہ حکم آپ فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین دین کا نور کامل عطا فرمائے بردان ملک جیسا کیا فیرم میں کہ یہ مہینہ وہ رجب شریف کا مہینہ اور اس مہینے میں اس مہینے سے دو یادیں اسلامی تاریخ کی وابستہ ہے پہلی بات تو یہ کہ اس مہینے کی ابتدام ہے دنیا بھرم جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ حضرتِ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور شریف مناتے ہیں اور دنیا بھر کے ممبر و محراب سے حضرتِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ محسوس کو افتراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور دوسری اہمی بات کہ یہ وہی مہینہ ہے یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کی یہ خاص تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزہِ میرا شریف عطا فرمایا کہ جس میں حضورِ کریم علیہ السلام نے اپنے سرِ ناس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو آج کچھ باتے حضرتِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتِ ناس سے متعلق میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے باوازِ بلند درودِ پاکہ نظرانہ پہ سلاللہ علیہ السلام سلاللہ علیہ السلام سلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلاة و سلام من علیك یا سیدی یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم حضرتِ فوج غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانس سو ستائیس یا فولِ باز کے پانس سو تیس یا باز نے کہا کہ پانس سو سائنٹیس میں سنجر کے علاقے سیستان میں پائدہ ہوا حضرتِ فوج غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدِ محترم کا نام سید غیاس الدین تھا اور سید غیاس الدین حسینی سیدزادے تھے والدِ محترمہ کا نام بی بی محنور تھا اور بی بی نامحنور بھی سیدزادی تھیں لیکن حسنی سیدزادی تھی تو والدِ محترم حسینی شہزادے ہیں اور والدِ محترمہ حسنی شہزادی ہیں حضرتِ فوج غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں پشریف لائے تو آپ کے والدین نے آپ کا نام حسن رکھا اور جب بڑے ہوئے تو محمدِ والے آپ کو سید حسن کا حد کرتے تھے حضرتِ فوج غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائی تھے اور ایک بہن تھی ایک آپ کے بھانجے کے جن کا نام سید علی تھا یہ حضرتِ غریب نواز کے خلیفہ بھی ہوئے مریب بھی غریب نواز ہی کے تھے اور غریب نواز نے انہیں جنافت بھی عطا فرمائے حضرتِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چاہودہ یا پنرہ سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو والدِ محترم کا وصال ہو گئے والدِ محترم نے ورثے میں اپنے بار ایک باق چھوڑا جو بہت وسیع العیز باق تھا اور پھل فرود کا وہ باق تھا ایک پنچھٹی چھوڑی اور کچھ نبی مال والدِ محترم نے چھوڑا حضرتِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ گھر میں بڑے تھے اس لئے والدِ محترم نے آپ کی ذمہ داری لگائے کہ آپ اس باق کی دیکھ بھال کریں گے اور جتنی آمدنی ہوگی روز کی آمدنی آپ مجھے لاکے دیں گے تو حضرتِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی صبح یعنی صبح و صبح باق میں چلے جاتے باق کی دیکھ بھال کرتے اور جو ٹھل فروت فروت ہوتے اس کی آمدنی والدہِ محترمہ کی خدمت میں پیش کر دیتے والدہِ محترمہ اس آمدنی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ایک اللہ کے راستے میں اور دوسری کچھ رقم اپنی اولاد کی جذر و اوقات کے لئے رکھتی حضرتِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے باغ میں پانی دینے میں مصروف تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک مزرگ کہ سفید لباس انہوں نے زیبتن کیا ہو اور سفید ریش مبارکہ سفید امامہ اور بہت نورانی چہرہ باغ میں موجود ہیں حضرتِ غریب نواز رضی اللہ ہوتالمن جب مزرگ کو دیکھا تھا تو یہ کہ چادر بھانس پہ بچھا دی اور عرض کی کہ حضور آپ اس چادر پہ تشریف رکھیں ان بزرگ کا نام حضرتِ سیدنہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ لے تھا بعض نے کہا کہ یہ مجزوب بزرگ تھے حضرتِ غریب نواز نے عرض کی کہ حضور آپ بیٹھے پھر حضرتِ غریب نواز آگے بڑھے انگور کا ایک توشہ چھوڑا اور مڈی کے پیالے میں تھنڈا پانی لیا اور ان بزرگ کی قلمت میں پیش کر دیا اب ابراہیم قندوزی انگور نوش پر مارے اور غریب نواز کی سیشانی کو دیکھ رہے حضرتِ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے تھے احیاء العلوم میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے لپک و کرم کی ہوائیں کسی مومن کے دل پہ چلتی ہیں تو بظاہر تو وہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن لوہِ محبوس کا کوئی کنارہ کوئی گوشہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا ہے تو ابراہیم قندوزی کی ایک نظر تو غریب نواز کی سیشانی پر ہے اور دوسری نظر لوہِ محبوس پر ہے آپ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آج بظاہر یہ بچہ اس باق کو پانی دے رہا ہے لیکن انقریب ایک وقت آئے گا کہ یہ اسلام کے باق کو پانی دے گا اور اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دے گا اب غریب نواز سے مقاطب ہوتے ہیں فرمانے لگے کیا نام ہے کہ حضور میرا نام حسن والدِ موطرم کیا کرتے ہیں ان کا بسان ہو گیا گھر میں میں ہی بڑا اس بات کی دیکھ بھال کرتا پھر مسکر آ کے فرمانے لگے انتہائی شفیق اندازہ فرمانے لگے بیٹا سید حسن تم نے ہماری خدمت کی ہے تو ہم بھی تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے پھیلے میں ہاتھ ڈالا روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا یا کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا نکالنے کے بعد اسے اپنے موں میں چبائے ہیں اور نرم کرنے کے بعد غریب نواز کو دے دیا اور فرمانے لگے لو سید حسن اسے تم کھاؤ حضرتِ غریب نواز نے جب اس روٹی کے ٹکڑے کو چبانا شروع کیا اب دل کی دنیا کے اندر اچانک ایک انقلاب بطا ہونا شروع ہو گیا غریب نواز میز حیرت اور جب آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا فتم کیا اور جب پیچھے گونگے دیکھا تو حضرتِ ابراہیم کندوزی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا وہ تو اپنے حصے کا ایک کام کرنے آئے گا اور وہ کام کر کے وہ وہاں سے چلے گا اب حضرتِ غریب نواز کا دل باغ میں نہیں لگ رہا ایک دن ہو گئے دو دن ہو گئے حضرتِ غریب نواز کا دل باغ میں نہیں لگ رہا اور حضرتِ غریب نواز یہ بھی دیکھ رہے کہ پہلے صبح صبح میں باغ میں پہنچتا تھا اور باغ کو ساز کرتا تھا پانی دیتا تھا لیکن اب معاملات مختلف ہیں اب جب باغ میں پہنچتا ہوں تو باغ خود با خود ساکھ و شفاق ہے اور درکوں میں پودوں میں جو ہے پودوں میں خود با خود پانی للا ہوا ہے سارے کام پہلے سے ہو جاتے ہیں حضرتِ غریب نواز اس پر بھی حیران ہوئے والدہِ محترمہ نے پوچھ لیا فرمانے لگیں بیٹا سید حسن میں تمہیں بہت پریخان دیکھ رہی ہوں کیا معاملہ حضرتِ غریب نواز نے سارے معاملات منعن بیان کر دی والدہِ محترمہ نے کہا کہ اچھا سید حسن اب کیا جاتے عرصی امی جان آپ مجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیں اب میں دینِ اسلام کی خدمت کرنا چاہتا اور دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہتا کیونکہ جب میں خود دین کو نہیں پڑھوں گا تو دوسروں کو کیسے دین اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تراش کرو آپ جانتے تھے کہ یہاں پر وسیلے سے مراد مرشدوں کا وسیلہ تو حضرتِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نو اگرچہ پائدائیشی اللہ کے ولی تھی لیکن آپ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ مجھے کسی مرشد کے ہاتھ پر بیت کرنا ہوگی چنانچہ حضرتِ غریب نواز مرشدِ کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں علماء اکرام سے مشہورہ کرنے لگ گئے کہ میں مرید بننا چاہتا آپ فرمائیں کہ میں کس کا مرید بنوں تو علماء اکرام کی جماعت نے جواب دیا کہ سید حسن یہاں سے دور ایک قضبہ ہے حارونہ بات وہاں پر ایک گزرگ رہے تھے کہ جن کا نام حضرتِ سیدنا خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ اگر مرید بننا چاہتے ہیں تو آپ ان کے مرید بن جائیں پھر حضرتِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک طویل سطر رکھائے تھے اور قضبہِ حارونہ بات پہنچ گئے نہ غریب نواز عثمان حارونی کے نام ہی سے نہیں واقع تھے تو آپ کی ذات سے کیسے واقع ہوتے نہ غریب نواز نے عثمان حارونی کو کبھی دیکھا زندگی میں نہ حضرتِ عثمان حارونی نے غریب نواز کو دیکھا حضرتِ غریب نواز حارونہ بات پہنچ گئے پوچھتے رہے کہ بتائیے یہاں پر سنا ہے کہ حضرتِ غریب نواز عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ آپ نے بالکل درست سنا ہے فرمانے لگے کہ ان کا مکان کہا لوگوں نے کہا کہ فنا محلے میں ان کا مکان ہے حضرتِ غریب نواز اس محلے میں داخل ہو گئے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ عثمان حارونی کا گھر کہا ہے لوگوں نے بتایا کہ اس گلی کا جو آخری مکان ہے وہ حضرتِ عثمان حارونی کا مکان ہے اللہ اکبر شام کا وقت ہے حضرتِ غریب نواز عثمان حارونی کے دروازے پر پہنچ گئے غریب نواز میں بے حیرت ہیں کہ حضرتِ عثمان حارونی پہلے ہی سے دروازے پر موجود ہیں پہلے ہی سے کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جانتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے اس کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہیں اب جب غریب نواز کو دیکھا تو برجتہ فرمائے کچھ نہیں پوچھا بلکہ برجتہ فرمانے لگے عثمان حارونی کہ آؤ سیدہ سن آؤ ہم یہاں کب سے کھڑے ہوئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں آؤ بیٹا آؤ جو حصہ اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا مگر ملے گا تو ہمارے ہاتھوں سے ملے گا حضرتِ غریب نواز سمجھ گئے کہ واطی علماء اکرام کی جماعت میں جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا اب حضرتِ خواجہ عثمان حارونی سے بغلگیر ہوتے ہیں پھر حضرتِ عثمان حارونی نے کھانا بھی کھلایا اور پھر غریب نواز نے اپنی خواہی ظاہر کی کہ حضرت میں آپ کے مریدوں میں شامل ہونا چاہتا چنانچہ عثمان حارونی خوش ہوئے اور حضرتِ غریب نواز کو اپنے مریدوں میں آپ نے شامل کر لیا حضرتِ خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ لیا کوئی معامل مزرگ نہیں آپ اسی بات سے اندازہ لگا کہ جن کے مریدوں میں غریب نواز جیسے لوگ ہوں تو پھر مرشد کا مقام کیا ہو مرشد کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے حضرتِ غریب نواز فرماتے اپنے مرشد کا مقام بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مرشد اپنے خلیفہ خاص حضرتِ فقر الدین رحمت اللہ لے اور بیگر مریدین کے ساتھ حج کرنے کے لئے نکلے ایک جگہ پر تیام کیا شام کا وقت چونکہ مجاہدہ کرتے تھے روزے رکھتے تھے حالانکہ سفر میں شریعت نے اجازت دیا کہ بندہ روزہ رنگ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رکھ سکتا جس طرح کہ آج کل کے سفر ہیں یہ تو بہت آسان ہوگا روزہ رکھے گا تو اسے ثواب ملے گا اور نہیں رکھے گا اگر رحمت شریف کا روزہ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دے گا وہ بعد میں اس کی خضا پوری کرے گا لیکن آپ دیکھیں کہ وہ مشکل دور ہے حضرت عثمان ہارونی اور ان کے مریدین روزے سے ایک جگہ پر قیام کیا غریب نواز فرماتے ہیں اپنا خلیفہ خاص سے کہا حضرت فقر الدین سے فرمانے لگے بیٹا فقر الدین جاؤ اور آنگ لے کر کے آؤ تم لاؤگے تو ہم آؤ لکنیاں اس پر ڈال کے آنگ اور زیادہ کر لیں گے اور افتاری کا سامان جو ہے وہ لے کر کے آؤ تاکہ ہم افتاری کا سامان تیار کریں اور پھر افتاری کریں حضرت فقر الدین نکلے آنگ لینے کے لئے اس جگہ پر پہنچے تو میں بے حیرت کہ بہت بڑی سی آنگ روشن کئی لکڑیاں اس میں جلی ہوئے جو جل رہی ہیں اور لوگ ہسار بنائے دائرہ بنائے اس آنگ کے ارگرد موجود حضرت فقر الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک لکڑی اٹھائی تو وہ سب کے سب ان کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے اور انہوں نے حضرت فقر الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکڑی لے لے اور سب لوگ کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ آنگ ہمارا خدا مازم ہم اس آنگ کی پرستش کرتے ہیں وہ مجوز ہی لوگ تھے آنگ کو خدا سمجھتے تھے ہم آنگ کو آنگ نہیں دے سکتے حضرت فقر الدین بڑے پریشان ہوئے ہیں اور خالی ہاتھ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر تھے مرشد نے فرمایا کیا ہوا پکر الدین آنگ نہیں لائے کہ حضور یہ تو مجوزیوں کا علاقہ یہ تو آنگ کو خدا سمجھتے ہیں میں جب گیا تو آنگ دینے سے انکار کر دیا فلانے مقام پر ایک حجوم لگائے بیٹھے حضرت خواج عثمان ہارونی اٹھے اور حضرت عثمان ہارونی اس جگہ پر پہنچ اور پہنچنے کے بعد فرمانے لگے یہ بتا تھا تمہارا سب سے بڑا کوئی آدمی ہے کوئی گروہ ہے تمہارا جو تمہیں یہ سب کو سکاتا ہے کہا ہاں تو حضرت غریب نواز ان کے گروہ کے پاس پہنچے جس کا نام مخشیہ تھی حضرت غریب نواز نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی چودہ پنرہ سال کا موجود حضرت غریب نواز حضرت عثمان ہارونی چودہ پنرہ سال کا بچہ موجود ہے تو حضرت عثمان ہارونی فرمانے لگے مخشیہ اس آنکھ کی تم پرستش کب سے کر رہے وہ کہنے لگا ساٹھ ستر سال ہو گئے کہ اس آنکھ کی ہم عبادت کرتے ہیں حضرت عثمان ہارونی فرمانے لگے آنکھ کو تم خدا سمجھتے ہیں کہاں تو فرمانے لگے سن لو ہم دونوں اس آنکھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو تم اسے خدا سمجھتے ہو تو یہ تمہیں نہیں جلائے گی اور ہم کو اسے خدا نہیں سمجھتے یہ ہمیں جلا دے گی وہ کہنے لگا نہیں آنکھ کی تطرف تو یہ ہے کہ جو بھی چیز اس میں ڈالو اسے جلا دیتی ہے حضرت عثمان ہارونی فرمانے لگے نہیں ایسا نہیں یہ آنکھ بھی مقلوق ہے یہ اللہ کی پیدا کردار اور آنکھ بغیر اللہ کی حکم کے نہیں جلا سکتے ہیں اس نے کہا نہیں آنکھ کو جلا دیں فرمائے اچھا ٹھیک ہے لاؤ یہ بچہ میرے حوالے کرو اس کے پاس سے بچہ لیا چودہ پندرہ سال کا اور قلنا یا نا رکونی بردون سلاما علیہ ابراہیم کہتے ہوئے حضرت عثمان ہارونی آنکھ میں داخل ہو اب ایک عجیب منظر تھا انہوں لوگوں کے لیے وہ سب کے سب پریشان اور تھوڑی دیر کے بعد سب کے سب جو ہے وہ بھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے کہ دیکھئے ہمارے مکشیہ کا بچہ ایک مسلمان آیا اور دے گیا اب وہ بھی جل گیا ہو گیا بچہ بھی جل گیا ہو گا اللہ اکبر تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آنکھیں ان کی کھلی کی کھلی رہ دیں کہ حضرت عثمان ہارونی اس بچے کے ساتھ زندہ سلامت آنکھ سے بہار آئے اب آنکھ سے جب بہار آئے تو ایک عجیب منظر تھا مکشیہ اپنے بچے سے کہنے لگا بیٹا بتاؤ تم نے آنکھ میں کیا دیکھ وہ بچہ مسکرانے لگ گیا کہنے لگا اببا جی یہ بہار سے تو آنکھ ہے اندر سے تو یہ بہت بڑا باغ ہے آپ کو آنکھ لکھائی دے رہی ہے اندر تو باغ ہے اللہ اکبر بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ مکشیہ نے اسلام قبول کر لی جتنے ماننے والے تھے جو آنکھ کو خدا کہنے والے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا آپ نے جو ہے مکشیہ کا نام عبداللہ رکھ لیا یا ابراہیم رکھا یا بچے کا نام آپ نے جو ہے وہ عبداللہ رکھا یا ابراہیم رکھا اس میں اختلاف ہے حضرت عثمان حارونی نکلیتے حج کے لئے لیکن یہاں پر دو دہائی سال قیام فرمائے یہ جو ان کی عبادت کی جگہ تھی حضرت عثمان حارونی نے یہاں پر شاندار مسجد تعمیر فرمائے اور یہاں پر حضرت عثمان حارونی نے دین کی خلمت کی اور اس کے بعد حضرت عثمان حارونی پھر حج کے لئے نکلتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ کہ حضرت غریب نباس رضی اللہ حضرت عثمان حارون کی پیر و مرشد کا مقام بہت بلند و بالا اب پیر و مرشد فرمانے لگے بیٹا سید حسن تمہیں کچھ مجاہدے کرنے ہوئے عبادتیں اور ریاضتیں کرنی ہوئے ہم تمہیں ایک کمرہ دیتے ہیں وہاں پر بیٹھنا اور وہاں پر عبادتیں اور ریاضتیں کرنا حضرت غریب نباس تیار ہو گیا پیر و مرشد نے اوراد و وضائف دے دی کمرہ بھی دے دیا حضرت غریب نباس نماز کے لئے کمرے سے باہر نکلتے یا پھانے کے لئے کمرے سے باہر نکلتے اور اس کے بعد آپ کمرے میں اور اوراد و وضائف میں مقروف ہو جاتے کچھ عرصہ گزر تو پیر و مرشد نے کہا جاؤ سید حسن کو لاؤ اپنے قادم سے فرمائے حضرت غریب نباس آئے پیر و مرشد فرمانے لگے بیٹھو سید حسن میرے سامنے بیٹھے بیٹھے بیٹھا تھوڑا عرصہ ہوا تم عبادتیں ریاضتیں کر رہے یہ تو بتاؤ مجھے کہ تمہاری نگاہیں کہاں تک دیکھتی کہاں تک دیکھ رہے ہمارے مرید بنے ہو اور اوراد و وضائف کر رہے ہو یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہیں کہاں تک دیکھ رہے عرض کرنے لگے حضور اس دنیا میں کوئی کونہ کوئی کنارہ ایسا نہیں ہے جو میری نگاہوں سے پوچیدہ ہو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے پیرو مرشد خوش ہو فرمانے لگے جاؤ غریب جاؤ سجید ابھی اور محنت ہو اور محنت ہو پھر ہم تمہیں بنائیں پھر محنت کی پھر پیرو مرشد نے بلائے اور بنانے کے بعد فرمانے لگے اب بتاؤں تھا اب کہاں تک دیکھ رہے کہاں حضور اب تو ساتھوں زمین کے نیچے سے لے ساتھوں آسمان کے اوپر تھا پہلے پہلے دنیا کو دیکھتا تھا اب زمین کے نیچے بھی دیکھتا ہوں اور آسمانوں کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں فرمایا ہاں بیٹا اچھا اب تم نے کہا نا مجھ سے کہ یہاں تک دیکھ رہا ہوں یہاں تک دیکھ رہا ہوں اب مجھے بتاؤ غریب نواز فرماتے پیرو مرشد نے اس طرح دو امیلیاں کر دی لو بتاؤ ان دون امیلیوں کے درمیان میں کچھ دکھائی دے رہا تھا عرض کیجی ہاں مرشد میں ان دو امیلیوں کے درمیان میں اٹھارہ ہزار آلم کو دیکھ رہا ہے اللہ اکبر پیرو مرشد کا چہرہ پوشی سے چمک اٹھا فرمانے لگے سید حسن ہم تمہیں جس مقام تک پہنچانا چاہتے تھے جس مردبے تھے لگلہ ہے کہ اب وہ وقت آگیا اور تم سب کچھ دیکھنے لگتے اب تم ہمارے ساتھ حج کرو ہم پہلے حج کریں اور حج کرنے کے بعد ہم پھر مجیم شریف جائیں گے جہاں سے ولیوں کی ذمہ داریاں لگتی ہیں ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ فلان ولی کو کس جگہ پر کام کرنا ہے دین کا اب حضرت غریب نواز اپنے مرشد کے ساتھ بیت اللہ شریف پہنچا قابل کا قباق کیا مرشد نے دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھا عرض کی مولا یہ سید حسن میں نے اس پر بڑی محنت کی اسے اپنا مرید بنایا اپنا خلیقہ بنایا بڑی محنت اسے کی ہے اس پر کی تو اسے قبول فرما لے اللہ اکبر ایک آواز سنتے کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عثمان حارونی اللہ تبارکہ وطالہ نے آپ کے اس مرید کو اپنی باردہ میں قبول فرما لیا اب حضرت عثمان حارونی خوش ہوئے اور اپنے مرید کے ساتھ اب مدینہ شریف پہنچتے حضور کریم علیہ السلام کے روزے پر پہنچے مرشد نے کہا بیٹا سید حسن حضور کو سلام کر حضرت غریب نواز مزار شریف کے قریب ہوئے اور حضور کریم علیہ السلام کے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرت غریب نواز نے سلام کیا حضور کریم علیہ السلام نے اپنی قبر انبر سے سلام کا جواب دیا وَعَلَيْتُمُ السَّلَامِ يَا قُبُّ الْمَشَائِخِ بَرِّي وَبَحْرِي اے زمین کے مشائق اے سمندروں کے مشائق تم پر سلام ہو اللہ اکبر اب مرشد نے حضور کی آواز سنی تو خوش ہوگا اور پھر غریب نواز یہاں پر کچھ عرصہ رہے اور اس کے بعد ایک رات خواب دیکھ سکھ کہ حضور کریم علیہ السلام خواب میں جن وغر ہو اور فرمانے لگے سید حفر آج سے تمہارا لقب موین الدین ہے تم دین کے مددگار ہو ہم تمہاری ذمہ داری اجمیر میں لگاتے ہیں وہ کفر کا گھر ہے اسے اسلام کا قلعہ بنانا اب یہ تمہارا کام ہے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی ہماری نگاہیں ہر وقت تم پر ہوں اب حضور کے غریب نواز صبح بیدار ہو گئے اور مرشد کے سامنے سارا معاملہ پیش کر دیا پیر و مرشد بھی خوش ہو گئے اور فرمانے لگے ٹھیک ہے سید حسن تم جاؤ اب حضور کے غریب نواز اکیلے مدینہ شریف سے نکلتے ہیں اجمیر کے لئے حضور کے غریب نواز سفر کرتے ہوئے بغداد شریف پہنچے حضور غوث آدم رشتے میں معاملہ ہیں غریب نواز کے بغداد شریف پہنچے اب میں دیتا ہوں کہ جو ان کا اندرونی کنیکشن ہوتا ہے بزرگوں کا یہ بہت بزرگ ہے کہ حیران ہو جاتی ہے عقل کہ حضور غوث پاک مریدوں میں موجود ہے محفل سجی ہوئی ہے سامنے سے غریب نواز تچریف لارے ہیں حضور غوث آدم برجستہ مریدوں سے فرمانے لگے ہیں کہ دیکھو سید حسن آرہ حضور نے اسے مہین و دین کا نقب ادا فرمایا اور حضور نے اس کی ذمہ داری اجمیر میں لگائی ہے پہلے ہی سے بتا دیئے اپنے مریدوں کو اب حضور کے غریب نواز پہنچے اور اپنے قریب بٹھائے کھڑے ہو کے استقبال کیا بڑی شفقت فرمائی کہاں پہ ذمہ داری لگی ہے اجمیر میں لگی ہے ٹھیک ہے بیٹا جاؤ ہماری بھی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں مگر یاد رکھو ایک بات بتائے لیتا کہ بغو سقیر کی سرزمین پر ایک اللہ کا شیر بیٹھا ہوا ہے اس کے آستانے پر ضرور حاضری دینا ان کے بات ضرور جانے حرص کی حضور وہ اللہ کا شیر کون سکتا کہ آپ بھی ان کا نام بڑی احترام سے لے رہے ہیں فرمایا ہاں ویسے تو ان کا نام سید علی ہجویری ہے مگر دنیا انہیں داتا لاہوری کے نام سے یاد کرتی ہے اللہ اکبر اب حضرت غریب نواز نے ایک سفر تیہ کیا اور سفر تیہ کرتے ہوئے حضرت غریب نواز سیدھا لاہور پہنچ کر وہ نقشہ میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو بتاتا سونی پت پانی پت کرنال اور یہ سارے راست غریب نواز میں جو ہے وہ تیہ کیے اور حضرت غریب نواز لاہور پہنچ کر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی غریب نواز پر گوز کا معمور یہ تھا کہ قدم شریف کے پاس سے آتے قدم ان کی طرف سے مزار دات اور آتے اور داتا صاحب کے جو سیدھا ہاتھ ہے یہ بائیں طرف دل کی طرف جو ہے ادھر کھڑے ہو جائے بائیں کھڑے اور تھوڑا فاصلے سے کھڑے ہو جائے داتا صاحب کو سلام پیش کرتے اور پھر یہاں پر ایک چلہ کا بھی قائم تھی یہاں پر نماز پڑھنے کے بعد اور انہاں قفروس ہو جائے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار شریفہ پر تو سب حاضری دیتے ہیں آپ نے بھی حاضری دی ہوگی میں نے بھی حاضری دی کہ ذرا دیکھے تو صحیح کہ سنا ہے کہ غریب نواز فجر کے بعد آتے تھے یا فجر کے وقت آتے تھے اور بہت سارے بذرک فجر کے وقت جاتے ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے تو جس وقت میں نے حاضری دی ہے باکودا میں بتاتا ہوں کہ جو روحانیت اس وقت ہوتی ہے جو کیسیت اس وقت ہوتی ہے اس منظر پورے دن میں آپ کو کبھی دکھائی نہیں دے گا جو وہ منظر ہے کہ صبح صبح کا منظر ایک ٹھنڈک ایک روشنی ایک کیفیت اور ایک عبادت کا رنگ بہت مزا آتا ہے تو حضرت غریب نواز یہاں پر قرآن مجید وقت قرآن حمید بھی پڑھ لیں اور آد و وضائق میں مفروف ہیں چالیس دن کا غریب نواز نے یہاں پر چلہ کیا اب حضرت غریب نواز کہ جب چالیس دن پورے ہو گئے تو خیال کیا کہ چالیس دن ہو گئے داتا صاحب کو میں نے قواب میں نہیں دیکھا داتا صاحب نے کوئی توجہ نہیں فرمائے تو حضرت غریب نواز سوئے تو رات میں حضور داتا صاحب خواب میں آیا اور خواب میں آکے فرمانے لگے بیٹا مہین الدین ہماری پوری توجہ تم پر تم اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو کہ ہماری دل نہیں چاہتا تم ہماری مزار چھوڑ کے کہیں جاؤ لیکن حضور نے ذمہ داری لگا دی ہے اب تمہیں تو جانا ہے دین کا کام کرنا ہے اب ہماری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہوں گی اب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی نے جب یہ بشارہ سنی اور داتا صاحب نے جب کچھ قبری دی تو اب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی ہو یہاں سے نکلتے پھر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی ہو راجستان سے ہوتے ہوئے یہ راجستان کے اندر ہی آتا ہے حضرت غریب نواز اجمیر میں داکل ہونا چاہتے تھے یہ راجستان بہت مشہور ہے اور آج بھی راجستان بہت مشہور ہے یہ راجستان کو راجستان کیوں کہا جاتا ہے اس پر بھی اہل علم نے گفتگو کی ہے اور کہتے ہیں کہ راجستان کو راجستان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر راجے اور مہاراجوں کا ایک دور گزر دیر سو راجے مہاراجوں کی حکومت یہاں پر رہی جو چھوٹے چھوٹے کتے پر حکومت کیا کرتے تھے اور یہاں پر ہندووں کا بہت بڑا مندر موجود کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ مندر کتنا بڑا تھا آپ کو سن کے حیرت ہوگی اس میں جو چراغ جلتے تھے وہ سرسوں کے تیل سے جلتے تھے اور روز آنا جو سرسوں کا تیل سرچ ہوتا تھا چراغوں پر وہ ساڑھے تین سو مند سے جائے تھا ساڑھے تین سو مند سے جائے سرسوں کا تیل فرچ ہوتا تھا اور مختلف قسم کی مرتیوں اور بطوں نے رکھے ہوئے تھے اور وہ امیروں کے مندر تھے یہاں محسنگ میں تو غریب بھی آ سکتا ہے امیر بھی آ سکتا ہے لیکن ہندووں کے یہاں بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں کرشنوں کے وہاں بھی بڑے عجیب و غریب معاملات کہ امیروں کا گر جاگر الگ غریبوں کا الگ وہ لوگ رکھے ہوئے تھے کہ لوگ تعرف کراتے جناب دیکھو یہ روٹی دینے والا خدا ہے یہ پانی دینے والا خدا ہے یہ چانول دینے والا خدا ہے یہ بیڑا پار کرنے والا خدا ہے حالانکہ یہ سارے خدا جو بمورتی یہ سارے ہوت یہ تو سب کے سب بیڑا غرق کرنے والا ہے لیکن تعرف کر آئے جاتا کہ اس طرح ہے اس طرح ہے تو حضرت غریب نواز راجستان میں داخل ہوئے حضرت غریب نواز کے ساتھ آپ کے مریدوں پر مختصر سا قاتلہ اس میں حضرت شاہدودین سوروردی بھی بات نے کہا ہے اس میں حضرت خودودین بختیار کاثی بھی ہیں یہاں پر یہ واقعہ بھی سنجھ جئے جو بڑی اہمیت رکھتا کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت فقیق ابو اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ تعالیٰ کی مسجد میں پہنچے تو یہاں پر ایک خوبصورہ سا جوان اسی دن یا دوسرے دن ایک خوبصورہ سا جوان تشریف ہے حضرت غریب نواز نے بھی جب پر صورتی دیکھی تو دنگ دنگ فرمانے لگے کیا نام کہ حضور میرا نام بختیار ہے اچھا کس لیے آیا حضور میں آپ کو مرید بننے کے لیے آیا تو ابھی تا غریب نواز نے کسی کو مرید نہیں کیا فرمانے لگے کہ ابھی ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں کل تم آنا پھر سوچتے ہیں پہلے پوچھ دولیں کل ہم جواب دیں گے تو وہ بختیار چلے گئے وہ جو نوجوان تھے اب راب ہوئی تو حضور خواب میں تشریف لائے غریب نواز اور بہت کرم فرمائے کہ دوران دفتگو یہ بات پوچھ ہوئی کہ سجید حسن بیٹا یہ بتاؤ آج وہ جوان آیا تھا تم سے کچھ کہہ رہا تھا ہاں حضور ایک جوان تھا بختیار بڑا خوصولت سا جوان تھا وہ آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا اچھا پھر تم نے کیا جواب دیا میں نے کہا کہ ابھی تک تو میں نے کسی کو مرید نہیں بنائے اپنے بڑوں سے پوچھ لوں گا پھر تمہیں مرید بناؤں گا اب حضور کے الفاظ سنیے حضور نے فرمایا سنو سجید حسن سنو مہین الدین تم فوراً اُس جوان کو اپنا مرید بنا دینا ہم سفارش کرتے ہیں اُس جوان سے کہ وہ جوان جب تمہارے پاس آئے تم فوراً اُسے اپنا مرید بنا دینا وہ تمہارے بہت کام آئے گا اور تمہارے گسال کے بعد وہ تمہارے کام کو آگے بڑھائے گا اللہ اکبر پھر وہی جوان کو مرید کیا اور توجہ فرمائی آج ساری دنیا انہیں خواجہ بختی آرکاتی رحمت اللہ علی کے نام سے یاد کرتی ہے تو یہ بھی ساتھ ہے شابتی خوروردی بھی ساتھ ہے دیگر مدرب بھی ساتھ ہے غریب نواز پہنچ گئے اجمیر میں کفر کا گھر کفر کا قلعہ ہے اجمیر مندر ہی مندر بت ہی بھل بت پرستی ہی بت پرستی حضرتِ غریب نواز پہنچے ایک جگہ پر دیکھا بڑی صاف ستری ہے غریب نواز نے کہا کہ چلو یہی پر بیٹھے جگہ بھی صاف ستری ہے سایہ دار جگہ ہے یہاں پر بیٹھتے ہیں بیٹھ گے ساتھ شام کا جب وقت ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں کو لے کے آ گئے ہیں اور آنے کے بعد خواجہ صاحب سے مقاتب ہوتے ہوئے کہنے لگے اٹھو یہاں سے اٹھئے یہاں سے آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں پر بادشاہ کے اونٹھے بیٹھتے ہیں کھوڑے بیٹھتے ہیں آپ جائیے دوسری جگہ پر جائیں حضرت غریب نواز نے فرمایا اگر ہم یہاں پر بیٹھ گئے تو اس میں کیا حد اتنی جگہ ہے وہاں پر باندھو اونٹھو اور گھوڑوں کہا نہیں یہ مقصود سا جگہ ہے یہاں پر بادشاہ کے اونٹھے بیٹھتے ہیں اب جب انہوں نے بتتمیزی کی تو حضرت غریب نواز کی زبان سے یہ الفاظ نکلے فرماندے لگے اچھا یہاں پر اونٹھے بیٹھتے ہیں تو اب یہاں پر اونٹھے ہی بیٹھیں یہ الفاظ کہے اور غریب نواز آگے بڑھے اب دوسرا دن جب ہوا یہ ملازمین آئے بادشاہ کے اب اونٹھوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی اونٹ یا گھوڑا اٹھنے کے لئے تیار جائے بڑے پریشان ہوئے تو کسی نے کہا کہ کل جو تم نے ان بزرگ سے بتتمیزی کی تھی انہوں نے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے اونٹھے بیٹھتے ہیں تو یہاں پر اونٹھ ہی بیٹھیں گے لگتا ہے وہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ فوراں معافی مانگنی چاہیے چنانچہ لوگوں نے معافی مانگ فرمایا ٹھیک اب جاؤ تو اونٹھ تمہیں کھڑے ہوئے ملے جب یہ پہنچے تو واقعی تنسواریاں اور اونٹھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اب اس کرامت کی شہرت ہو گئے کہ اس طریقے کے بزرگ آئے ہیں ان کے ساتھ چار پانچ اور مسلمان ہیں انہوں نے یہ الفاظ کہے تو یہ ہو گیا اب حضرت غریب نواز آگے بڑھے دیرہ لگائے اور فرمانے لگے ہم سب یہاں پر وضوح کرتے ہیں وضوح کیا اور فرمانے لگے قضب الدین یہ حضور فرمایا آزان دو گئے قضب الدین بختیار کھاکی کھڑے ہوئے بغیر کسی خوف اور بغیر کسی گھڑے دیکھو مسلم معاشرے میں کام کرنا بہت آسان لیکن کفر کے گھڑ میں کام کرنا یہ بہت مشکل کام ہے قضب الدین بختیار کھاکی کھڑے ہو اب سوچ ہو ایک اللہ کا ولی آزان دے رہا کیا معاملہ ہوئے قضب الدین بختیار کھاکی آزان دینے کھڑے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بغیر سپیکر بغیر لاؤں قضب الدین بختیار کھاکی کی آواز گونج رہی ہندووں کے مکانوں کی کھڑکیاں کھل گئے دروازے کھل گئے لوگ عورتیں بچے دو میں لگ گئے یہ کیا منظر یہ نام کو ہم نے پہلے کبھی نہیں تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اوہو خروں سے باہر نکل کے آئے دیکھا کہ پانچھے مسلمان موجود اور ان میں کے ایک بزرگ جو ہے وہ آزان دے رہے ہیں ایک جوان آزان دے رہا آزان سے پارج دے فرمائے بیٹا تقویر کیوں اب قضب الدین بختیار کھاکی تقویر کہتا ہے حضرت غریب نواز اٹھے مسلح امامت پہ جلوہ کر رہا اور اللہ اکبر کہتے ہاتھ بانے گا اب یہ نماز شروع ہے اب وہ ہندو ہے ہم جس کی پرستیش کرتے ہیں وہ بھٹو ہمارے سامنے ہوتا ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں اب یہ مسلمان کس کو سجدہ کرتے ہیں ان کا خدا پہاں تھا کئی سوالات اب ایک نماز دوسری نماز دوسری نماز اب یہ سلسلہ جاری ہے اتر اجمیر کا جو بادشاہ تھا یا حکمران اس کا نام تھا پرستیوی راج یا راجہ پرستیوی اس سے جا کر کہ کسی نے کہتا کہ اس طرح کے مسلمان آگئے اور وہ وہاں پہ نماز پڑھ وضو بھی کرتے ہیں غسل بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا آنا ساگر مادلہ ناپاک ہو رہا کیونکہ ہندوؤں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ آنا ساگر ایک ایسا سالار ایسا پانی ہے کہ کوئی ہندو کتنا ہی گناہ دار کیوں نہ وہ اگر اس میں ایک دو بار گھوٹا لگا لے تو وہ پاک پکٹر ہو جاتا وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا اور اب جو آنا ساگر کی حالت ہے آپ خیران کونے گا کہ آنا ساگر کی علاقے میں جتنے مکان ہیں سارے گھٹر کا پانی آنا ساگر میں آکے جمع ہوتا ہے اور یہ بے وقوف وہیں پڑا کر کچھ لانگیں لگاتے ہیں ڈکیاں لگاتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے ساپ ہو جائیں گے اب آنا ساگر کا یہ معلوم ہے اب باچھا نے اپنے گزرہ کو بھیجھتے آگے گزرہ کہنے لگے اٹھئیے یہاں سے جائیے آپ کی وجہ سے ہمارا آنا ساگر جو ہے وہ نافاک ہو غریب نواز کہنے لگ گئے ہماری وجہ سے کہاں آپ مسلمان ہیں ہم اندو ہیں ہم تو اس میں نہ سکتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں آپ کی وجہ سے آپ کیونکہ مسلمان ہیں وضو کرتے ہیں غسل کرتے ہیں یہ ناپاک ہو رہا ہے فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں اب بتمیزی جروع کرتے ہیں اب حضرت غریب نواز جو لوگوں کو منع کرتے ہیں بتمیزی سب گستگوز تو حضرت غریب نواز کیسے سب گستگوز کریں حضرت غریب نواز فرمانے لگے اچھا ٹھیک ایک مشکیزہ بھرنے کی تو اجازت دو کہاں اجازت مشکیزہ بھرنے اب آپ نے دروشوں کا مشکیزہ دیکھا اللہ اکبر اب انفاس سنیئے گا میں حیران ہوتا ہوں فرمائے بختیار کا کیا فرمائے بختیار ادھر جی مرشد یہ لو مشکیزہ جاؤ آنا ساغر کو اس میں لے کے آجا وہ تو سمجھنے پانی لے کے آئیں چوٹا ساتو ہے آئے گا کس میں اتنا پانی کتنا آئے گا وہ حیران خود دو دن بختیار اکاکی اترے مشکیزہ ڈال کے جب بہار نکالا ولی کی کرامت اور اللہ کا کرم سارا آنا ساغر چوٹے سے مشکیزے میں آگئے اب نہ ہو کہاں پہ نہ ہو لگاؤ دکیاں کہاں پہ لگاؤ دنا ماں پراؤ کہاں پہ اب تو ساری مٹی پانی ہی نہیں پانی خدا اب تو دھوم ہو گئے پورے ہندوستان پورے اجمیر کہ آنا ساغر خوش کو پہ پرتوی حیران کہ اس سے تو ہمیں بڑا پیسہ ملتا تھا اب کیا ہوگا کہا جاؤ معافی تلافی کراؤ یہ مسلمان بڑے رحم دل ہوتے ہیں یہ معاف کر دیتے ہیں اور واقعیت میں بتاؤں سنی مسلمانوں الحمدللہ ہم مسلمان بڑے رحم دل اللہ نے بڑا رحم رکھا خاص طور پر ہم سنیوں میں اللہ نے بڑا رحم رکھا بڑے رحم دل اور بعض تو ایسے رحم دل رہے ہیں کہ عمومت جلسوں میں پوچھتے ہیں شاہ صاحب اوبامہ جنت میں جائے گا ہیلوی کیونٹن جنت میں جائے گی اللہ کے پٹھو ہے وہ ہمیں ختم کرنے کے درپے ہیں اور تم اپنے ساتھ جنت میں لے گانے کی فکر میں لگے گا تو بڑے رحم دل یہ ہوگا یہ ہوگا نہیں ہوگا سنیوں میں اللہ نے بڑا رحم رکھتا ہے الحمدلی اب جاؤ جا کر کہ معافی تلافی کرا مسلمان بڑے رحم دل ہوتے وہ معاف کر دیتے ہیں آگے سار معافی تلافی کرائیں آپ یہیں پر رہیں آپ نہیں جائیں آگتانہ بنا لیں سب کچھ ہوگا ہمارا آنا ساگر دوبارہ سے جاری کرتے ہیں فرمائے ٹھیک خدبتی لدھر آو مشکیدہ دوبارہ سے الڑ خدبتیم بختیار کارکی نے مشکیدہ جب دوبارہ سے الٹا تو ہندووں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ آنا ساگر کا پانی پہلے سے زیادہ ہو گئے پہلے کم تھا اب زیادہ ہو گئے اب ہندووں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ غریب نواز کی اس کرامت کو دیکھ کر پچھیانوے ہزار ہندو دارے اسلام میں داخل ہو گئے اللہ و اکبر اب اسلام ہی اسلام اب یہ تحریک بڑھ رہی ہے پچھیانوے ہزار ادھر سے آگیا اب تو ایک عجیب و قریب مانگ ہم تو سمجھے تھے کہ آنا ساگر دوبارہ جاری ہوگا لوگ ہمارے ہو کر کے رہیں گے یہ تو لوگ تو اسلام میں داخل ہوگا اب کیا کریں اب پرچھتی نے کہا وہ جو ہمارا مناظر ہے رام دیو جس نے بہت سارے مذہب کے لوگوں سے مناظرہ کیا اسے بنا اس نے بڑے ہماری روٹیاں کہا یہ ہیں بڑے اتنے روٹیاں توڑی ہیں بلا اس رام دیو آگئے جوی بات سارے ہوں رام دیو مسلمان آگئے چار پانچ اور پنا جو ہے ان کے بزرگ ہیں جاو ان تو مناظرے میں شکست وہ کہنے لگا میرے لئے کوئی مشکل کامی نہیں وہ چالیس پچاس چیلوں کو لے کر پہنچ دیا غریب نواز نے نماز ختم کی تھی تذبیر پر اور آدھ و وضائف میں مفروف آنکھیں بند کی ہوئی یہ سامنے بیٹھ دے چالیس پچاس آدمیوں کے ساتھ غریب نواز مجھ سے مناظرہ کرتا میں نے بڑے بڑوں کچھ اکس دی تم میرے آگے زیادہ دیں نہیں کچھ رکھو گے بینگے مارا حضرت غریب نواز اور آسف فارغ ہوئے نگاہیں اٹھائیں رام دیو کی نگاہوں میں ڈالیا جا بس اب فرمانے لگے رام دیو تم مجھ سے مناظرہ کرنے آیا ارے میری نگاہیں تو دیکھ رہی کہ روزِ معشر ہم دونوں ایک عزرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہوں گے تو مناظرہ کرنے آیا ہے بس غریب نواز کا یہ کہنا تھا قدموں میں گر گیا کلمہ پڑھ کے اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اللہ و اللہ اب اسلام پھیل کر رہا ہے پھر تو بھی بڑا پریشی اب چاہتی ہے جا تو رام دیو جو اب مسلمان ہو گئے ان کا نام باز نے کہا اب جل اللہ رکھا رام دیو کہنے لگا حضرت یہ آپ کو چین نہیں لینے دیں میں اس کو جانتا آئیے میرے پاس ایک زمین ہے بہت بڑی اس کو دیکھتے غریب نواز نے وہ زمین دیکھتی پھر غریب نواز فرمانے لگے ٹھیک ہے اس زمین پر ہم مسجد بنائیں اس حصے پر اب دیکھیں غریب نواز کا زہن ہے غریب نواز نے سارے مریدوں کو جمع کیا جو محبین تھے فرمائے یہاں پر مسجد بنیں اور اس کے لیے پلیننگ یہ ہے کہ تم سب محنت مزدوری کرو گی جتنی آمد میں ہوگی اس کا ایک حصہ تم سرسوں کا تیل خرید کے دعوے ہم چراغوں میں ڈالیں گے اور رات کے وقت ہم مسجد تعمیر کریں گے سب خوش ہوگا مسلمانوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی اب محنت مزدوری کرتے تیل لے کے آتے مسجد تعمیر ہونے بارے اب مسجد فائنل کوزیشن پر پہنچ گئے پھر 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 قیالی ہے وہ پتہ چلا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور ابھی بس مکمل ہونا چاہتی ہے اور اس اس طریقے کی گریب نواز کی پلیننگ اس نے اعلان کر کر جو بھی گریب نواز کے ماننے والوں کو سرسوں کا تیل دے گا اسے بی چورائے پہ لٹکا دیا جائے اب سرسوں کا تیل نہیں مل گا مسجد مکمل ہو نہیں ہے کیا کیا جائے سارے مریدین آگئے کہا حضور اسی سریجے کا اعلان ہو گیا اب تو کوئی ہمیں تیل نہیں دے گا فرمایت کوئی بات نہیں کت بگدی نہیں جی حضور بکتی آرکات کت بگدی نہیں جی حضور پانی لاؤ بیٹا پانی لیا تشت لاؤ بڑا سا تشتی لیا دریب نواز اوپر بیٹھے پتر پہ بڑے سا کہ یہاں پہ وضوح کریں گے اور سارا پانی جو گرے گا وہ تشت میں جا کے جمع ہو جائے وضوح فرمایا آپ نے پانی تشت میں جمع ہو جائے قطبتی جی حضور دو چار ادھر آپ یہ تشت کو اٹھا ہوا اب فرمانے لگے اللہ اب جلالہ اب فرمانے لگے سنو پہلے چراغ جلتے تھے سرسوں کے تیل سے آج چراغ جلیں گے غریب نواز کے وضوح کے پانی سے آج اجمیر کا ہر چراغ پہنچ جائے گا صرف وہی چراغ جلے گا جس میں غریب نواز کے وضوح کا پانی ہوگا اللہ اکبر اب ایک کیفیت ایک جلال لوگ دیکھ رہے غریب نواز کے جلال اللہ اکبر غریب نواز اب مجزد کو تعمیر کر رہے ہیں مجزد تعمیر ہو رہی ہے بڑی محلت کی غریب نواز اس مجزد کی تعمیر ہے بڑی جنگوں جہد ہے مجزد تعمیر ہو گئے اللہ اکبر کی سنائیں بلند ہو رہی ہے مجزد نمازوں کا سلزلہ جاری ہے اب پھر کسی نے کہا کسی نے کہا کہ یہ جادوگر ہے ماذا اللہ جادوگر کو بلاو مقاملہ کون جادوگر ہی جادوگر کو شکر دے سکتا ہے اس نے کہا کون ہے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر کہا جے پال ہے بلاو بلایا جے جے پال ان کو شکر دینے ہیں جتنا پیسر لگے گا میں لگا ہوں تم اعلان کرو کہ پلانی تاریخ کو تمہارا اور غریب نواز سے مقابلہ ہوگا ٹھیک ہے سب کچھ ہوگا راجے مہاراجے سواد رانی آگی تخت لگ دیئے تخت لگا دیئے گا کہ آج غریب نواز کو شکر دینے ہیں غریب نواز نواز سے فارغ ہو کر نکلے قدب الدین اور موریدین ساتھ دیکھا ہے کرونا قدب الدین یہ کیا ہے کہ حضور ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ عجیب پال کو بلایا ہے آنکھ میں شکر دینے کے لیے فرمائے اچھا آئیت الکرسی پڑھیں قطع ہتار چھیک دیئے سارے مسلمانوں سے فرمائے اسی دائرے میں رہنا خبردار اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا جو بھی جابو دکھائے گا اللہ رسول کے قرم سے سب ختم ہو جائے سب قطع ہتار عجیب پال آگیا ایک ٹھونس ہندوستان میں موریدین کہتے ہیں آپ جب اس کو پڑھیں تو دنگ ہو جائے سب کو باطن کا مقابلہ جائے آگے عجیب پال کیا کرے گا عجیب پال میں ایسے منتر پڑھوں گا زمین سے ساپ نکلیں گے جائیں گے دس درستی مسلمانوں کو حلاق کر دیں گے کہا ٹھیک کچھ ہو گیا ہے اس نے منتر پڑھنا شروع کی اپنے ٹھیلے میں سے اس نے مالا نکالی ہم مسلمان تذبی کہتے ہیں وہ مالا کہتے ہیں پڑھنا شروع کری واقعی اتم زمین میں سے ساپ نکلیں ساپوں نے دولہ شروع کر دیا جیسے ہی تطعیح سار کی خریف سہنچے مٹی کا ڈھیر بن کے سب قطع ماشا نے کہا لو تم تو پہلی ناکام ہو گئے پہلی باری اس نے کہا ہوتا ہے جب دو پہلوان میدان میں اترتے ہیں ایک دوسرے کو چھت کرتے ہیں اب کیا کرے اب ایسے کرتب دکھاؤں گا آسمان سے آنکھ برسی ان کو جلا دی واقعی اس نے پڑھنا شروع کیا آسمان سے آنکھ برسی یہ گرد کی جھاڑیوں کو جلا دیا لیکن قطع ہزار کے اوپر آنکھ نہیں ہے اب اجیب آن نے کہا یہ کیا معاملہ یہ تو میں نے بڑی محنس سے چیزیں تھی کسی وہ سانپی مٹی کا ڈھیر آنکھ بھی نخصان دے رہے اب کیا کرنا اب اس نے کہا کہ اچھا ہے کہ یہاں سے بھاگ لیا جا یہاں سے بھاگتا ہوں اپنی جان پھڑاتا ہوں کیا کیا ٹھیلے میں سے اس نے مر کے جھال نکال دیا یہ ہندو ہیرن کی خال کو مر کے جھال کہتے ہیں نکال زمین پہ بچھائی بیٹھا اس کے اوپر اس نے پڑھنا شروع کر دیا کیا پڑھتا ہوگا آیتِ قریمہ پڑھتا ہوگا آیتِ القرصی پڑھتا کیا پڑھتا ہوگا وہ آج کل بھی بات دوں کہ ہاتھ میں تذبیع ہوتی ہے مو بند ہے تو تذبیع چل رہے تدانی سمجھ میں نہیں آتا ہمارے دن اب بیٹھا ہو پڑھنا شروع کر دی اب لوکوں نے دیکھا اچانک اس کی خال جس میں وہ بیٹھا اڑنا شروع ہو گیا جب آجے بات ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا اب اس وقت یہ ہوا میں اڑنے کا تصور تو ناملکن دن آج تو بہت آسان ہو گیا کہ آپ دنیا میں نکھنے تو آپ حیران ہو جانے کہ انسان بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ ایسا اس کا لباس ہے اور ٹانگ کے پاس اس کی ایک کھلینڈر لگا ہوتا ہے اور اس نے جو ایک گیس سے کل رہی ہوتی ہے اور اڑا ہوتا ہے تو یہ میں نے انگریزوں کو دیکھا وہ پہاڑ سے چھنانگ لگاتے ہیں اوپر تو چھنانگ لگاتے ہیں اور پھر اڑتے ہیں بہت بڑی پاڑ سے اور ایسا ہوتے ہیں جیسے پرندہ اوڑا ہے اب یہ تصور تو یہ تو ہم نے دیکھا آج کے دور میں تو ہے لیکن اس دور میں تو ناملکن تھا اس نے اونا شروع کر دی ہوا میں ادھر جاتا ادھر جاتا اُڑتے اُڑتے غائب ہو گئے لوگ خوش ہو گئے نالیے بجانے لگ گئے قریب نواز مسکر آئے فرمایا گویا دل ہی دل میں اجے پال ایسے نہیں جانے دوں گا اپنی کھڑا میں نکالی یہ لکڑی کی چپنیں جو ہوتی ہیں اسے کھڑا میں کیسے لوگ دنیا سے آتے ہیں پاکستانی چپنوں کو خریدنے کے لیے اور وہاں پہ لے کے جاتے ہیں استنجا خانے میں یہ استعمال ہوتی ہیں آج کے دور میں وضو خانے میں یہ استعمال ہوتی ہے کھڑا میں نکالی ایک کو ہوا میں دوسرے کو ہوا میں جاو اجے پال کا ذرا استعمال کرتے ہوئے اچھی طرح سے نیچے لے کر جاو اب یہ کھڑا میں اڑے یہ بھی ہوا میں گائے ادھر تو اجے پال گائے ادھر غریب نواز کی کھڑا میں گائے جو حیران تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا مندری دوسرا تھا یہ غریب نواز کی کھڑاوں نے تو اجے پال کے سر کو تبلہ بنایا ہوا تھا کبھی ادھر سے جوتے پڑھ لے کبھی ادھر سے پڑھ لے وہ نیچے آ کر کے جر گئے کھال اس کی ایک طرف مالہ اس کی ایک طرف اجے پال دوسری طرف اگر غریب نواز کی کھڑاوے ہیں کہ برابر برابر موہ پہ پڑھ لے سر پہ موہ پہ وہ ہاں سے بچانے کی کوشش کر رہا لیکن بچی نہیں پارا غریب نواز مجھے بچائیے غریب نواز مجھے بچائیے فرمائے اب ایک ہی طریقہ ہے پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اس نے کلمہ پڑھا غریب نواز کے نالے میں مارنا بند کر دی اب وہ کھڑا ہوا اور سارے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا سنو میں نے جو دکھایا وہ جادن ساتھ غریب نواز نے جو دکھایا خودہ کی قسم میں نے یہ کہیں پڑھا ہی نہیں یہ تو بڑی عجیب چیز غریب نواز میں دکھائی غریب نواز کے داموں سے وابستہ ہو گیا عجیبات بھی وابستہ ہو گیا جادوگر بھی وابستہ ہو گئے مسلمانوں کی تعداد بڑھ اب راجی کو تو ذلت اٹھانی پڑی اب اس نے غریب نواز کو دھمکیاں دینی شروع کر دی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا مختصر یہ کہ شاہد الدین غوری سترہ حملے اس پہ کیے تھے اس جگہ پر مگر ناکام ہو گیا تھا ایک رات خواب دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ اس سے کہہ رہے شاہد الدین غوری اٹھو بگری ہوئی طاقت کو اکھٹا کرو عجمیر پہ حملہ کرو کامیابی تمہارے قدموں کو چھومیں شاہد الدین غوری واقع دوت چاہ دن اس نے غواب دے کے اٹھا ساری بکری بھی پہت کو اس نے جمع کیا لشکر سیار کیا اب اس لشکر نے حملہ کر دیا عجمیر پر اور یہ لاکھوں کو فتح کرتے ہو بساہ عجمیر کو بھی فتح کر لیا شام کا وقت ہے تقریبا نصر کا وقت عجمیر میں ظاکر ہوئی عزان کی آواز سنی حیران ہو گئے کفر کے گھر میں عزان یہ کیسے بانتی رہے ہیں لوگوں نے بتایا ایک مدرگ آئے تھے جن کا نام غریب نواز لوگ انہیں کہتے ہیں انہوں نے مسجد بنائی بڑی مینس بڑی جبتو جیت کی ہے انہوں نے انہوں نے مسجد بنائی ہے یہ وہاں سے آبان کی آواز آ رہی ہے کچھا ٹھیک ہے نماز پڑھنے پہنچ گیا مسجد میں پیچھے جگہ ملی غریب نواز نماز پڑھا رہے تھا نماز سے فارغ ہوئے غریب نواز دعا کے لیے جس طرح سنی علماء چہرہ استرد کرتے ہیں غریب نواز نے چہرہ استرد کرتے ہیں شاب الدین غوری کی نظر پڑھیں دھاڑے مار مار کے رونے لگا اب پوچھا مجھائی دین شاب الدین غوری ہمارے امیر ہمارے سردار یہ چاہتا ہے آپ رو رہے ہیں وہ کہنے لگا ہاں یہی تو بزرگ تھے جو مجھ سے خواب میں کہتے تھے شاب الدین غوری حملہ کر کامیابی تیرے قدموں کو چھو گئے حملہ کر کامیابی تیرے قدموں کو چھو گئے یہی بدلگ ہیں غریب نواز سے ہاتھ ملایا اور غریب نواز کے مریدوں میں شامل ہو گئے حضرت غریب نواز نے اکیلے دین کا کام کیا اور میں آپ کو بتاؤں یہ سچ ہے کہ غریب نواز کی محنت اور جد و جہد سے پچھانوے ملاک ہندووں نے اسلام قبول کیا پچھانوے ملاک ہندو دھارہ اسلام میں غریب نواز کی محنت اور غریب نواز کی جد و جہد سے دھارہ اسلام میں داخل ہو گئے اللہ اکبر یہ شان ہے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج دنیا غریب نواز کو خراج تحصیم پیش کرتی مسلمان کو مسلمان ہندو سکھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انگریت یہ غریب نواز کی مدار شریف پر آتے حاضری دیتے بڑے بڑے ایکٹرز بڑے بڑے اداکار جن کے پیچھے دنیا بھاکتی ہے یہ غریب نواز کی ایک نظر کے محتاج ہے کہ غریب نواز کا وجیو فرما دے ہمارا کام ہو جائے گا اللہ اکبر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مقدسہ چھمک رہا ہے اور دنیا غریب نواز کے روزہ مقدسہ پر حاضری دے رہی ہے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مولا کریم جو رحمتیں جو برکتوں کی بارشیں غریب نواز کی مزار پر ہو رہی ہیں مولا کریم اس کا سکتہ کو ہمیں عطا فرما دے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو من کا گہوارہ بنا دے پیارے ملک کے حکمرانوں تو مولا کریم اس ملک سے محبت کرنے والا حکمران بنا دے وآخر دعوانہ حلی الحمدہ ملک پاکستان